پڑو درود ملکے بلند آواز دیں ماشاءاللہ کافی سارے عزادار تشریف فرماؤ کوشش کرو درود ملکے اچھی آواز نہ رکھو عوض باللہ حمد الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہنستعین و صلی اللہ علیہ محمد وآلہ التیبین التاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین والان اللہ علیہ ادائہم اجمعین من جوم اداوتہم علیہ جوم الدین رب شرح لی صدری ویسر لی عمری وحلو لقدتم من لسانی یفقہو قولی یا کاسف الكرب ان وجہ الحسین اکشف کربی وکرب المومنینہ بحق اخیق الحسین درود بر محمد ویلے بیت محمد دعا ہے پروردگار عالم بنیان مجلس کی تمام حجات کو پورا فرمائے اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے میرے مالک کے جو ہاتھ بلند ہیں بادشاہ حسین کے ہاتھوں کا باستہ میرے مالک مستقبل میں اس مظلوم قوم کو دہشتگردی کے عذاب سے محفوظ فرمائے امام حسین شہنشاہ بادشاہ عزاداروں کی حفاظت فرمائے کرمالے ہو جو مجلس سے چاہا گئے ہو تا کوشش کرو یا رامی نہ کھو میرے مالک اس نازق دور میں ہر ماں بہن بیٹی کا پردہ سلامت رہے بندہ مجلس جس موجود ہوئے تو آمین ناکھے ہوئی نہیں سکتا اس دور کی دعا مگواروں پہلے بندے سے لے کے آخری بندے تک آمین کہنا اور سواب میں شریک ہو جانا میرے مالک ہم وارش کے ہوتے گوے بے وارش ہیں میرے مالک کے ذکر کی عزت کا صدقہ ہم گنگاروں کو پردے والے وارش کی زیارت نصیب فرمائے جے پڑھ سکتے ہو تا درود ہکہ پڑھو تے سونا کر کے اچھی آواز نال پہ چھوہ تاجدار ولایت دو فرمین دے جڑا بندہ ساڑی ذات تے کھلے دل نال درود بھیجے ساری زندگی اس بندے درز کچھ کمی نہیں ہوندی کوشش کرو درود ہکہ پڑھو تے سونا کر کے بلند آواز دے اجازت ہے نوکری شنوک اجازت ہے صدہ سکھی رو صدہ آباد رو صدہ سلامت رو اور سوائے غم مظلوم کے ہر غم سے محفوظ رو آپ تمام ازاداروں کا قدم قدم چل کے آیا بی بی سیدہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے مجھ سے بہتر پڑھنے والے احباب مجھ سے پہلے پڑھ گئے میرے سے بہتر پڑھنے والوں کو میرے بعد مولا کی بارگاہ میں نظران عقیدت پیش کرنا ہے طالب علم کی حصیت سے حاضر ہوں اور دل چاہتا ہے کہ تھوڑا سو وقت آپ لوگوں کو سبق سنایا جائے اور دعائیں سمیٹھ کے آپ لوگوں کو سلام کیا جائے ان اچھا اور بہترین ذاکرین کی فرست میں حاضری کے طور پر چھوٹا سنام اسی طریقے سے لکھوایا جائے جیسے بازار مصر میں حضرت یوسف کے خریداروں میں کسی ضعیفہ نے اپنا نام لکھوایا تھا علمہ ابھی جائے نہیں کرنا چار مصرے کون سوڑے نہیں آئے مرجت سے تسی ٹوٹ دے گئے تو آڑے پیچھے پیچھے ٹوٹ دے بھی سائیں تھوڑا سا سبق طالب دعا زندگی باقی ملاقات باقی یا حالی مدد ہے اجازت ہے میں نے کسی شروع کر سکتا چلو بستے رہو لف سننا سمجھنا وزن کرنا دعا کرنا اور یا حالی مدد میں توان دعا کرے ساتھ سلام کر ویسا ہمارے سجدوں کو نور دے کر کرم یہ سجاد کر گئے ہیں میرا بیرا ذرا جی ترکڑے ہوئے پی ذرا فریش ہوکے بھوے آئے پی میں نے پتہ لگے کہ میں تو ہم سبق پر سوڑے ہیں نا ہمارے سجدوں کو نور دے کر بھائی جان سرکار ذرا ہاتھ کھولے آئے پی مولا وڈے رنگ لے نہیں یار کم از کم فریش ہوکے دبا ہو میں نے پتہ لگے یار میرا سامے حاضر بیٹھا ہوئے داد منہ بھی دے ہو جو میں تُسی بیٹھے ہو میں اگلی مولیس بول ویسے کرم آلے ہوں ہمارے سجدوں کو نور دے کر کرم یہ سجاد کر گئے ہیں پڑھنا مجھے کچھ اور تھا ممبر پہ سلام کا حکم ہو گیا میں وہیں سے بات شروع کر رہا ہوں پہلا مصرہ میں نے پڑھ دیا بھرپور داد بھی ہو گئی دعا بھی ہو گئی بنتی تھی وہ نے لے لی پہلے بندے شلے کے آخری بندے تک جتنے بیٹھے ہوئے کیا ہے میرے لے پاسے دو اور دو چار والی بات ہے امام حسین کا دربار ہے چودہ حاضر چودہ ناظر یہ ممبر کے غلاف میں میرا ہاتھ ہے تم میں سے ہر حلال زادے کو ولایتِ علی کی قسم دے کے کہہ رہا ہوں اگر دوسرے مصرے پہ میرا حق بن جائے تو تمہیں ولایت کی قسم ہے ہاتھ اٹھانا اگر حق نہ بنے تو تمہیں ولایت کی قسم تم چھپ بیٹھنا میں لکھ ناؤ سے اٹھائے ہوئے مصرے بہانا میں پڑھ رہا ہوں ترلہ تو اٹھے گئے جس سمجھو تو ہتنی قیمتیں ہوئے جتنی میری بنتی ہے دو تو دو چار علی گلے فیصلہ کرو دو جی ستر تو بات تاک نہ چل دیا ہمارے ہمارے سجدوں کو نور دے کر کرم یہ سجاد کر گئے ہیں ہمارے گھر کے سبھی مسلح فلک کے تاروں سے بھر گئے ہیں جڑے پچھے بیٹھے ہو جڑے اوکھی گلتے خریدار ہو ہر بندہ نالگل نہیں ہے پچھلے رسک حلال کرو ہاتھ اچھے کر کے بولو ہائے دری میرے برامت کے زندگیوں میں لالا بہت تھوڑی جی میرے مدد کرے بھائی جان سوڑے لگ دیو جوان براہ ذکر حسینج بول دے سیر نالا حج آئی قرآن دیکھا سمجھ تو تو ڈیر تھا کیا بھی ہمارے سجدوں کو نور دے کر ہمارے سجدوں کو نور دے کر کرم یہ سجاد کر گئے ہیں ہمارے گھر کے سبھی مسلح فلک کے تاروں سے بھر گئے میں بالکل مطمئن کھلوتا میری ہار چہرے تے نگاہے بڑا اوکھ کام میں اتنے وڈے مجمع نال رلا کے ٹرنا پہلے بندے شلے کے آخری بندے تک نوکر سمجھو بیٹا سمجھو مہمان سمجھو چھوٹا بھائی سمجھو باوزو کھلوتا امام حسین تازوار سمجھو میں نماز پڑھ کے آیا میں اس نماز دے اس نماز دی قسمیں پہلے بندے شلے کے آخری بندے تک تیرے میرے دنمیان حسین بادشاہ زامن ہے میں جملہ پڑھتوں تو ہاتھ دل پر رکھیں دل کہے تو حسین کی قسم بولنا دل نہ کہے تو حکم کرنا میں ممبر چھوڑ جاؤں گا چوتھی ستر تھے حق منتہ چاہوی نہیں تھے یال یادی ہمارے سجدوں کو نور دے کر کرم یہ سجاد کر گئے ہیں حق منتہ چاہوی نہیں تھا جبرمی ہمارے گھر کے سبھی مسلے فلک کے تاروں سے بھر گئے ہیں اور زمین کرب و بلا سے اٹھ کر ابھی جو نیزوں پہ سر گئے ہیں یزیدیت کو سزا سنانے یہ اپنے مجرم کے گھر گئے ہیں اوہ میں صدقے اللہ ان ہاتھوں کو کسی کمی نہیں کمتا آج نہ کرے چنگی امامہ دے پتر ہاتھ اچھے گھر کے بالا کیا کہتے ہیں اوہ میں صدقے بن جا اوہ میں صدقے بن جا زمین کرب و بلا سے اٹھ کر ابھی جو نیزوں پہ سر گئے ہیں یزیدیت کو سزا سنانے یہ اپنے مجرم کے یہ اپنے مجرم کے یا میری حوصلہ افضائی نہ کروا تھے یا ہون میں انتنہا نہ کرے ہون میں گا لوکی کروں یہ اپنے مجرم کے یہ اپنے مجرم کے گھر زمین کرب و بلا سے اٹھ کر ابھی جو نیزوں پہ سر گئے ہیں گل جو کیے میں کیے کرا یزیدیت کو سزا سنانے یہ اپنے مجرم کے مجھے چودہ کی عزت کی قسم ہے پورے پاکستان میں کربلا والوں نے کتنا ترس کیا کتنی داد ہوئی میں زبان سے بیان ہی نہیں کر سکتا یہ وہ مچھنے جو میں نے پورے پاکستان میں نہیں پڑھے تو گوائیں میں نے زندگی میں پہلی بار یہ مصریں نورتھ ہیمٹن انگلینڈ کی زمین پہ پڑے ہیں اور قرآن کی قسم ان کا خمار ہے ابھی تک میرے اندر پاکستان میں کیوں نہیں پڑے مجھے نہیں پتا میں اب کیوں پڑھوں مجھے نہیں پتا میں پڑھ دا پیا تا قرآن دی قسم میں رانج تھی ساں یا حوصل آفزائی نہ کروا یا اتنی کی مدو ہے جتنی میری مطلوب ہے پہلے بندے شلے کے آخری بندے تک جو جو بندہ اپنے آپ کو بادشاہ لیے اس گھر کا نوکر کہتا ہے سنتا ہے سمجھتا ہے میں نے عزتِ حسین دی قسم میں میں ممبر دوتے باوزو کھلو کیا دپیا پاکستان سنگلینڈ جاتے ہوئے فلائٹ میں حسین بادشاہ کی اممہ کا طرز ہو گیا بس بیٹھے بیٹھے مصرے عطا ہو گئے جا کے میں نے پڑھ دیئے میرے اندر نشہ گائے میں بندہ میری نظر میں ہوا اور نہ بولا بادشاہ لیے اس گھر کا نوکر میں میں اس کی شکایت کروں گا مولا کے سامنے زمینِ کرب و بلا سے اٹھ کر جو نیزوں پہ سر گئے ہیں یزیدیت کو سزا سنانے یہ اپنے مجرم کے گھر گئے ہیں اور چلی تبسم کی ضرب جس دم یہ اپنے بابا سے بولے اسغر یہ سارے غازی سے کیا لڑیں گے یہ میرے حسنے سے مر گئے صدقے ہوں میں صدقے ملکے بولو سخیلال کلندر توانی کیا مانو عظیم ہے صدقے بندہ میرا لالہ امہ صدقے بندہ سامنے ہوں میں نا میرے زمینِ کرب و بلا سے اٹھ کر ابھی جو نیزوں پہ سر گئے ہیں یزیدیت کو سزا سنانے یہ اپنے مجرم کے یہ اپنے مجرم کے اچھی بولو یار یہ اپنے مجرم کے تھوڑا جا تو اچھا بولیے اپنے مجرم کے اپنی صدقے بولو یار یہ اپنے مجرم کے کم سے کم کربلا تک تو آواز جائے یہ اپنے مجرم کے لے تو شایدی ریپیٹ کر میں مصرہ تیرے حوالے کروں اور میں نے پتہ ہے ڈھیک سارے بندے چپ کر ویسن میں آؤ نوکرہ جنہوں امام حسیند آؤ نوکرہ میں نے پتہ ہے کہ میں داد نہ مل سی ڈھیک سارے بندے چپ کر ویسن میں نے اڈہ اعتماد ہے کربلا آلے ہندے ترستے جیڑا ہک سمجھ گیا ہوتی میراج ہوئی سی اسے ہک بندے واسطے لالا میں مصرہ پہ پڑھ دا کر گئے ہیں بھر گئے اس سے وزنی مصرہ سناو تو نہ بولنا ورنہ کیمروین کیمرو پھیڑ کے ویڈیو بڑھا ہوئی ہو بندہ تھا سنجھ جیڑا سمجھ کے چپ کرنجے قرآن دیکھ کر سمجھ دے سر جا ویسا کر گئے ہیں بھر گئے ہیں سر گئے ہیں گھر گئے ہیں یہ سارے غازی سے کیا لڑیں گے یہ میرے حسنے سے مر گئے ہیں رکھ مولوی کے سر پہ قرآن اور اس سے پوچھ انہیں تو لکھا مورخوں نے چمکتی تیغوں نے جن کو کٹا کہاں ہے فہرست ان سروں کی جو سن کے خطبہ اتر گئے ہاں 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 یہاں کئی جملہ سمجھنے راجوانی نصیب آبی میں نے حتہ انظلام کرنا میرے بھر آوان دیا جنگیوں میں نے کہاں ہے فہرست کہاں ہے فہرست ان سروں کی جو سن کے خطبہ اتر گئے ہیں کہاں ہے فہرست ان سروں کی جو سن کے خطبہ جو سن کے خطبہ کہاں ہے فہرست ان سروں کی نوکر سمجھو بیٹا سمجھو مہمان سمجھو چھوٹا بھائی سمجھو اتنی بڑی داد ہو گئی میرے بعد بھی ہوتی رہی گی ملی تو کون سی قیامت آ جائے گی واللہ با خدا واللہ با حسین مو پہ داڑی نہیں آئی کربلا والوں نے وہ ترس کیا میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا میں جھولی پھیلا کے مانگ رہا ہوں اتنے زرک حسین غیور مجمع میں جس بندے کو کروڑ فیصد یقین ہے کہ اس کے گھر کا چولہ حسین کی جوتی کے صدقے میں جلتا ہے اوہ بندہ میری گھر پچا کے بکھاوے جنہوں اے نہیں یقین با میں تشریف بار لے بنجے ہو دینا میری گھر لی نہیں کیمرمین آپڈی پوزیرن ساوی میں جملہ مجمع دے سٹوں ہوں را جانے تھا شاہ جانے تھا میں بندہ پہا ذرہ ترکڑا تھی میرا بیرا کر گئے ہیں کافیا کر بھر سر گھر کر گئے ہیں بھر گئے ہیں سر گئے ہیں گھر گئے ہیں یہ میرے ہسنے سے مر گئے ہیں جو سنے کے حطبہ اتر گئے ہیں مجھے عزت حسین کی قسم ہے حسین چہرہ سوارنے میں انہیں ضرورت تھی آئینے کی پھر اٹھا لی یوسف نے خاک و دھر کی جدھر سے اکبر گزر گئے اوہ میں صدقے بندہ اوہ میں صدقے ازافن سلام کرا میں ہاتھ اچھے 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 مل کے ہائے دری جی میں صدقے بندہ جی میں صدقے بندہ اٹھا لی یوسف نے خاک و دھر کی جدھر سے اکبر جدھر سے اکبر با خدا زمانے کی نظر میں نظام ہی ہو رہے ہیں بندے سمجھتے ہیں جی دو چار علی والے مارنے سے دو چار ماتمی شہید کرنے سے انہیں تنگ کرنے سے یہ ڈر جائیں گے یہ جھک جائیں گے یہ ہٹ جائیں گے یہ ختم ہو جائیں گے یہ مٹ جائیں گے یہ مجل سے کروانا چھوڑ دیں گے یہ مجل سے پڑھنا چھوڑ دیں گے یہ مجل سے سننا چھوڑ دیں گے کبھی لاہور میں کبھی کراچی میں کبھی کوئٹا میں کبھی اسلام آباد میں کبھی فیصل آباد میں تُو نے جینا حرام کیا ہوئے علی والوں کا ایک علی والا وہاں مار دیا دو وہاں مار دیئے چار وہاں مار دیئے دس ماتمی وہاں شہید کر دیئے اور یہ تیری خام خیالی ہے اسے اپنی غلط فہمی سمجھ یا اپنے خوش فہمی سمجھ خصوصا جو ینگ جنریشن میری قوم کا مستقبل میرے سامنے پہ ٹھائنا اے ترلہ تو سا رہے ہیں کہ میں نے بھاوے داد ندوی آئے سکول میں کالج میں یونیورسٹریوں میں دوستوں میں دوستوں میں سنگت میں اپنے جب دوست اب آپ میں جا کے بیٹھو ٹویٹر پہ ورکس ایپ پہ فیس بک پہ انسٹاگرام پہ جہاں جہاں تمہارا بس چلتا ہے اپنے نوکر کے میسے جا کے کنوے کرتے جاؤ کہ ہمارا نوکر آیا تھا اور وہ کہہ رہا تھا زمانے والو پریشان ہونے والی بات ہی کوئی نہیں ہم مطمئن ہیں تو سمجھتے کہ ایک علی والا مار دیا اور ذکر حسین رک گیا ایک ماتمی شہید ہو گیا تو کیا ہو گیا سوئم دسوان چہلم برسی ایک مومن شہید ہو گیا چار مجلسوں میں اضافہ ہو گیا ایک مومن یار سیر چاہ میری ستر دوران کر یار ایک مومن شہید نہیں ہوا چار مجلسوں میں اضافہ ہو گیا ہم تھکنے والے نہیں ہم ہارنے والے نہیں ہم ڈرنے والے نہیں ہم جھکنے والے نہیں ہم مطمئن ہیں ہمارا وارس ہمارے سر پہ موجود ہے ہمارا وارس ہمارے سر پہ موجود ہے ہمارا اعتماد بحال ہے جدا ڈر گیا تشریف بار لے جاوے جدہ زمین زندہ ہے اس سر چاوے تھا غازی بادشان حدیث آمی پیس کرے ہم تھکنے والے نہیں ہیں لیکن شیعہ نیشن کا ادنا ترین نوکر علی عباس اسکری کہہ رہے ہیں تجھے خبردار کر رہے ہیں یہ بات یاد رکھنا ملت کے ذہن برسر پیکار مت بنا فکر بشر کے پھول کو تلوار مت بنا مت چھیڑ مرتضی کے ملنگوں کو خامخا سلمان رہنے دے ہمیں مختار مت بنا میں صدقے بن جا سلمان رہنے دے ہمیں مختار سلمان رہنے دے ہمیں مختار ہاں سلمان رہنے دے ہمیں مختار مت بنا تو اپنی بار بات کر لیتا ہے نتیجہ تجھ سے نکلتا نہیں آج کی ساری مجلس میں سب ذاکرین کی اپنی اپنی پڑھیوی مجلس ارنے درانے عقیدت ہوگا میری نوکری کو چھوٹے سے احتجاج میں شمار کر لینا بھئی جو میرے جوان بھرامو جو احتراز ہوتا ہے وہ احتراز آکے علی والوں پہ لگتا ہے جو اجازت ہے چار مصرے پڑھ دیماتا پچھنے دوڑے بھی کوئی پروگرام ہوئے تھا ہمیں ہاتھ چاہتے ہیں مندر سائے کرمانے ہو میرے نالتا ہی ہو نا جو 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 تیرا احتراز ہوتا ہے وہ علی والوں پہ آ جاتا ہے لالا میں ایک مصرہ پڑھوں گا میں عزت حسین دی قسم میں جو میں سمجھا سکیوں تا گال مکہ ویسی جو نہ سمجھا سکیوں تو وہ اپنا مقدر ہے میرا اپنا نصیب ہے یہ ابراہیم و اسماعیل کی سنت کے دیوانے یہ ابراہیم و اسماعیل کی بھائی جان اے قربانی ہو نہیں ہے بھائی وڈے وڈے وچھے تھا وڈے وڈے بکرے وڈے وڈے کٹے وڈے وڈے اٹھے اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں جیتے جاگتے معاشرے کے زندہ ضمیر لوگ ہیں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں لوگ قربانیاں کرتے جا رہے ہیں مویشی خریدتے جا رہے ہیں اور زمانے والے اس بار تو تم قربانی چلو کل کر ہی دوگے اس بار تو شاید میرا میسیج نہ پہنچ سکے اگلے سال کے لیے یہ بات یاد رکھنا بلکہ اگلے سال جوان بھائیو خود اس قوم کو اس زمانے کو بتانا قربانی کرنے سے پہلے یہ بات یاد رکھنا یہ ابراہیم و اسماعیل کی سنت کے دیوانے میں نے قرآن دیکھا سمیں بڑی تپ چڑھ دی اس بندے تھے جنہوں سمجھ نہ آوے تو وہ کھپ پا دے وے او تو دیر تپ اس بندے چڑھ دی جنہوں سمجھ آوے تو زاکرد حق رکھ لے وے دی میں نہ زائے کر دے وے جڑے پچھے بیٹھے حسین بادشاہ دے وکیل بنو یار حق بنے تحت چاہو زمان اندس اپنا احتجاج ریکارڈ کراؤ مجھے سمجھ نہیں آتی یار یہ ابراہیم و اسماعیل کی سنت کے دیوانے نہ جانے کیوں سخی شبیر تجھ سے ہی جھگڑتے ہیں تیری توصیف میں زبہ عظیم آیا مگر پھر بھی یہ بکرے چومنے والے تیرے گھوڑے سے لڑتے ہیں سرکار یہ بکرے چومنے والے یہ دمبے خریدنے والے میں صدقے بن جائے اے پنجا پنجا ہزار دا چھترہ گھنہ نہ لے یہ دمبہ چومنے اور سیرنہ لامیوں نہ ہچاویں قرآن دی کسا میرے اندروں قتل ہو ویسی باوریاز شمو چلا دا مجلس دویچ دو قسم دا بندہ قدی بھی نہیں بولدا ایک دا ہو نہیں بولدا جس لنگر نہ کیتا ہوئے کرمالیا پتہ نہیں کئے کدھی بیٹھے میری ایڈیو کھگالے دو پسائی بیندہ میں کرمالیا میرے سامنے بہ کے یہ بکرے چومنے والے کیمرمن جارا کیمرہ بیریمن بندہ تا سینجھ رہا چوپے اور پیڑے تیرا تا میرا تیری دات تھوڑیے میری بات پڑیے یہ بکرے چومنے والے تیرے گھوڑے سے لڑتے ہیں زمانے والوں اس بار بھی قربانی کر رہے ہو اگلی بار بھی تم نے کرنی ہے لیکن شیعہ نیشن کا ادنا ترین نوکر علی عباس اسکری تمہیں کہہ رہے زمانے والوں یہ بات یاد رکھو یہ نسخہ یاد رکھ لو دل کی دنیا کو بسانے کا علی سے پیار ہو جائے تو ویرانی نہیں ہوتی نبی کی یال کو باغ فدق واپس کرو ورنہ خسب کا مال گھر میں ہو تو قربانی نہیں جیڑا بندہ نہیں بول دا نہیں بول لو اس کا بردہ بیچ جیڑا زندہ ضمیر جوان ہو یار پچھلے ملکے سخیلہ لکر اندر تمہیں صدقے یہ حق آئی صدقے میں جانا ہے خسب کا مال گھر میں ہو تو قربانی تو قربانی تو قربانی نال نینجی ترکڑا کر دے میں آپ ہو گیا ہمیں خسب کا مال گھر میں ہو مہربانی سر بڑی مہربانی امام زوانہ تو انسلام ترکھن خسب کا مال گھر میں ہو تو قربانی بڑی مہربانی جو لوگ گھر کے مال گھر کا بغض دل میں رکھ کے گھر کا تواف کرنے چلے جاتے ہیں یار کیمرے تو پچھا میرے خال مجمع یا میں کو میں چاہوں یا مجمع کو میں چھوڑ گیا گھر معلوم میں نے قیمت تا دیو میری گھر دی گھر کے مال کبغض دل میں ہے اور گھر کا تواف کرنے جارے ہیں گھر کا تواف تواف قرآن دی قسم تیری داد میرے اندر کوئی اٹھڑ پا دیتی ہے میں امام حسین دی قسم چاہ کیا دا کھڑا اس ممبر تکی آیا یار جھوٹے یار چودہ ناظرین چودہ ناظرین ایک بار دی کائنات ہوں دی ایک بندہ دی اندر کائنات ہوں دی میرے موت ہوگا نکل نہ مجھے میں اندروں ڈرے وہ ہونا کہ میں پتہ نہیں کیا ریسپوس دے ہوئے اور قرآن دی قسم میں نائی پڑھنا اتنی قسم میں کیوں میں چاہوں ہاں میں نائی پڑھنا میں ہون پہ پڑھنا میں تیری کھلوک کے تیری مسکر آٹوک کے پڑھنا پہ ایرپورٹ شاہ کے رکھتی جائیں بلکہ بس میں بیٹھنے کے تو انتظاری نہیں کروانا ان کی فلائٹ لینڈ کرے اور میں چلا جاؤں سامنے جہاں سے یہ باہر آئیں میں جا کے پہلے حاجیوں کے قدموں پہ ہاتھ لگاؤں پھر حاجیوں کے سامنے ہاتھ باندھوں پھر عدب سے انہیں سلام کروں پھر میں حاجیوں کے ہاتھ چوموں حاجیوں کے ایک بات کھوں حاجیوں کو آپ حاج کر کے تو آگئے مجھے ایک بات کو جواب چاہیے جب پوچھیں جواب کیا چاہیے تو میں ان کے ہاتھ چوم کے بات یہ کہوں یہ حاج تیرہ رجب کی یاد سمجھو یہ حاج تیرہ رجب کی پچھلے بولو میرے نال یار یہ حاجی ہے حاج تیرہ رجب کی یہ حاج تیرہ رجب کی یہ جوان بھی رہاں قرآن دیکھا ہم کوئی سمجھ کے چھپ کر گیا میں در سردیا ویسا حاجی صاحب گزارش ہے آپ سے ہاتھوں پہ بہت سا دیکھیں میں نے گزارش یہ کرنی ہے ساڑھے آٹھ نو لاکھ روپے خرچہ کر کے آپ گئے ہیں آپ نے چکر کا ٹیرہ آمبادیں صفحہ مروہ کیا 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 نہیں کیا اب اتنا خرچہ کر کے آگئے اللہ وہ حاج قبول کرے یقیناً قبول ہوگا لیکن ایک سوال کا جواب تو دیں حاجی صاحب سوال میرا بڑا معصومان ہے گزارش یہ ہے یہ حاج تیرہ رجب کی یاد سمجھو نہ جانے کیوں مجھے ایسا لگا ہے میرا دل ہے کہ ہر حاجی سے پوچھوں علی کا گھر تمہیں کیسا لگا ہاں میں صدقے بن جاں ہاں میں صدقے اے بھوانائیں انچوالی گے ہاتھ اچھے ہائے اگری علی کا گھر قاضیم علی کا گھر تمہیں سر یہ بات میری نہیں اب بات اسی ٹوپک پہ آگے چلتی جائے گی میرے جوان بھی رہا ہوں قرآن دی کا سمجھ رب ہوں غوصلہ بتائے بنے جوانی امانو بات شلیہ اکبرتی جو دیا دا صدقہ یہ اس اللہ کا وعدہ ہے اس ذات کا پرشان نہ ہوئے پہ میں ادنا ترین نوک کر رہا مگر گلت ہو تو ڈلی گل کرن دی میں نادت ہی کوئی نہیں میں ممبر چھوڑ دے سا میں الفاظ دا قتل نہ برداش کرے سا توڑی ساری نیان جو تھی ہیں میرے سردت آجن اے یاد رکھا ہے کہ اگلی گل میں پہلی تو انشاءاللہ سونی تو انسبق کے چھوڑا ایسا اس اللہ کا وعدہ ہے اس ذات کا وعدہ ہے اپنے بندوں سے اے تو گھر کے مالک کا بغض دل میں رکھ کے گھر کا تواف کرنے اپنی مرضی سے نہیں آیا تو کیا سمجھتا ہے کہ یہ اٹھ نو لاک روپے تُو نے اپنی مرضی سے لگا دیا تُو اپنی مرضی سے نہیں آیا یہ مجھے اللہ کا میں کیوں آتھ مارا کیوں زور رہا میں بڑے پریم نال جملہ توڑے تو سٹوں گا را جانے تھا شاہ جانے تھا تو اپنی مرضی سے نہیں آیا تُو تواف اپنی مرضی سے نہیں کر رہا یہ مجھے اللہ کا وعدہ ہے وعدہ سنو گے اللہ فرماتا ہے میرا وعدہ یہ ہے وہ گھر بنایا تھا جس کو علی کے شیعوں نے تجھے وہاں نہ بولایا تو میں خدا ہی نہیں اوہ میرا بھیرا قرآن دنائی حد جامی جب میرا حق بنے وہ گھر بنایا تھا جس کو علی کے مالک انتظام ہمیشہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں اتنی پبلک کو اکٹھا کرنا کوئی مذاق نہیں قرآن کے قسم اتنا مصروف دن ہے اور ذاکرین کی اس طرح سے آ جانا کوئی مذاق نہیں مالک میرے بیرامد ہیں زندگی اندراز فرمائیں مالک اندی توفیقات خیرج پوری سنگت نوی امام زمانہ ہمیشہ اپنی حفظ و مانچ رکھن یہ جو مجمع ہے نا میں معافی مانگ کے کہنے اس مجمع کو اب کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں کم سے کم تو بیس پچیس کی ٹولیاں بنا کے کراچی کے اس انچولی کے مجمع میں پھینک دیں پتہ ہی نہ چلے کہ یہ پبلے گئی کہاں پہ ہے کچھ نہیں مجھے امام حسین کی ذات زامن ہے کچھ نہیں تو لاک سوہ لاک کا مجمع مولا جانتے ہیں لاک سوہ لاک کا مجمع کراچی انچولی تیرے نوکر کے سامنے بیٹھا تھا دو نشستیں ہوتی ہیں میرے بعد ندیم رضا سرور کو پڑھنا تھا جو پہلی نشست تھی اس میں کبلہ آصف رضا علوی تھاب تھے علوی دائی نشست میں تیرے نوکر کا نام تھا اور قرآن کی قسم لاک سوہ لاک بندہ تھا میرے بعد ندیم سرور کو پڑھنا تھا مالک اس کی زندگی دراز فرمائیں آیامِ ازا چہلوں کی مجلس تھی صبح کے چار بج گئے تھے اور سوہ لاکھ سوہ لاکھ مجمع تھا مجھے عزتِ حسین کی قسم ان آیامِ ازا میں مجھے محسوس ہوتا تھا جیسے یہاں کوئی جشن ہو رہا ہے لاکرے میں تو یہ دوسرا مصرہ سمجھا سکوں میرے آنے کا مقصد بور ہو گیا ترلے توڑے اگے ہاتھ بنے تا ہاتھ چویائے نہ بنے تا چوپ رہے آئے میں توڑے چوپ رہا ہمارے درازی ہو ساں تو حج اپنی مرضی سے نہیں کر رہا مجھے اللہ کا وعدہ ہے وعدہ سنوگے وہ گھر بنایا تھا جس کو علی کے شیعوں نے سمجھیں یار تجھے وہاں نہ بلایا تو میں بلایا بلایا تو میں خدا ہی نہیں علی کے شیعوں کے پاؤں سے مس شدہ پانی نہ بار بار پلایا تو میں خدا نہ 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 وہاں انصاف کریں وہاں انصاف کریں وہ گھر بنایا جوان نہیں مانے وہ گھر بنایا تھا جس کو علی کے شیعوں نے تجھے وہاں نہ بلایا تو میں خدا ہی نہیں علی کے شیعوں کے پاؤں سے مس شدہ پانی میں قرآن دیکھا سمجھیں نتیجے تھا اساں میں نے پترہ کربلا لیا تھا اعتماد ترسی میرے تو کوئی ایڈا ہوئے میں مجھے کوئے داد کھول ایسا انشاءاللہ میں سمجھاؤں نہیں کہا میں آب وہاں میرا بھیرا وہ گھر بنایا تھا جس کو علی کے شیعوں نے تجھے وہاں میری میند میں کھیں دوات اپنی داد میں کھیں وہ گھر بنایا تھا جس کو علی کے شیعوں نے تجھے وہاں نہ بلایا تو میں خدا ہی نہیں علی کے شیعوں کے پاؤں سے مس شدہ پانی نہ بار بار پلایا تو میں خدا ہی نہیں یہ بات یاد رکھ جہاں علی کو اتارا تھا اس جگہ میں نے تمہارا سر نہ جھکایا تو میں خدا ہی نہیں جہاں علی کو اتارا تھا گل میں کرنی ہے جہاں علی کو اتارا تھا اس جگہ میں نے تو اس کے بول آپ تری دات تھوڑی ہے میری بات بڑی ہے جہاں میں نے علی کو اتار دیا وہاں تمہارا سر نہ جھکایا تو میں خدا ہی نہیں قادم بندے اعتراض کرتے ہیں عمران بندے اعتراض کرتے ہیں بندے فتوے لگاتے ہیں جی پتہ نہیں کیا ہو جاتے ہیں ان علی والوں کو پتہ نہیں کیا ہو جاتے ہیں ان شیعوں کو بھوانا میں جا کے دیکھ لو مجلس ہو رہی ہے بڑے ملنگ بنے پھرتے ہیں انہیں تمیزی نہیں انہیں تہذیبی نہیں انہیں تمدنی نہیں یہ بڑے ملنگ بنے پھرتے ہیں مجلس ہو رہی ہے ایک لنگوٹ باندھ لیتے ہیں ایک دھوتی باندھ لیتے ہیں ایک لچہ باندھ لیتے ہیں ایک کپڑا تن پر لٹکا لیتے ہیں اور علی 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 کر رہے ہیں لاہور گامشاہ میں جا کے دیکھو یہ بڑے ملنگ ہیں یہ لنگوٹ باندھ لیتے ہیں یہ علی علی کر رہے ہیں انہیں تمیزی نہیں جا کے سیون میں دیکھو یہ لنگوٹ باندھ لیتے ہیں یہ علی علی کر رہے ہیں انہیں تمیزی کوئی نہیں جا کے شاہ شمز کی نگری میں دیکھو یہ لنگوٹ باندھ لیتے ہیں یہ علی علی کر رہے ہیں انہیں تمیزی کوئی نہیں جا کے رجوعہ سعداد میں دیکھو یہ لنگوٹ باندھ لیتے ہیں یہ علی علی کرتے ہیں انہیں تمیزی کوئی نہیں جا کے چنی اوٹ میں دیکھو آکے بہانا میں دیکھو یہ بڑے ملنگیں یار یہ ایک لنگوٹ باندھ کے علی علی کرتے ہیں اللہ نے کہا اچھا ایک بڑا کہ حج تو کر یہ لنگوٹ بانتے ہیں یہ کافر ہو گئے یہ کپڑا بانتے ہیں یہ کافر ہو گئے میں نے عزت حسین دی قسمیں یہ دیواریں نہ بولیں میں نے کربلا والوں سے خیرات ہی نہیں مانگی اللہ کرے میں تو یہ سمجھا سکوں اللہ نے کہا حج کر یہ لنگوٹ بانتے ہیں یہ کافر ہو گئے یہ کپڑا بانتے ہیں یہ کافر ہو گئے یہ بات یاد رکھ جہاں علی کو اتارا تھا اس جگہ میں نے پر نہ چھکایا تو میں خدا ہی نہیں حج تو کر تمہارے تن پہ سجا کے بس ایک چادر کو تجھے ملنگ نہ بنایا تو میں میں صدقے بننا جی میں صدقے بننا حلیقہ 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 تمہارے تن پہ سجا کے قضم اندر سکنٹر ٹیم ہو گیا تمہارے تن پہ سجا کے جی تمہارے تن پہ سجا کے بس ایک چادر کو بسم اللہ تجھے ملنگ نہ بنایا تمہارے تن پہ سجا کے بس ایک بسم اللہ بس ایک بسم اللہ ایتھے تشریف رہو آج ہو بسم اللہ کوئی نہیں ایتھے آج ہو تمہارے تن پہ سجا کے بس ایک چادر کو تجھے ملنگ نہ بنایا تو میں لالے میں نے حکم کار چھوڑے ہوئے مقدر سن لو بعد میں پڑھنے والے تشریف لے آئے ہیں انشاءاللہ تفصیل سے نظرانے عقیدت پیش ہوتا رہے گا زندگی باقی ملاقات باقی آلی مدد مولا علی شہن سبادسہ کے مقدر کا حکم ہے اب اس کا ایک زملہ سن لو اور یا آلی مدد علی کون ہے علی کیا ہے علی کش کردار کا نام ہے علی کش میار کا نام ہے کیا عزت کیا شان کیا وقار کیا جلال کیا عظمت کیا قامت کیا بلندی ہے میرے مولا کی مقدر پڑھنے سے پہلے میں چار مشرے پڑھ لوں پھر اس حوالے سے مقدر پڑھیں گے جملہ ایک مسائب کا اس موسم میں اتنی بڑی تعداد میں جہان بھر کی مصرفیت چھوڑ کے آ جانا ایک کوئی پاک سینڈ دی دعا ہوئے تھا ایک کموں دن سو بار میری جان نکالے یہ زمانہ سو جان بھی قربان ہے اقرار علی پہ شمشیر و سنہ اٹھتے رہے بغض میں لیکن انگلی کبھی اٹھی نہیں کردار علی علی کے کردار پہ انگلی آج تک نہیں اٹھ سکی علی کون ہے علی کیا ہے علی کش میار کا نام ہے علی کش کردار کا نام ہے آخری گل یا علی مدد راضی رہے بھونے میں حکم نہ ہوں تھا تو میں یہ تھا ہی چھوڑ ونیا یہ مجلس ہوں دیگئے یہ داد ہوں دیگئے اب حکم میں ڈاڑا بڑے لادنہ لو گیا ہوئے تو میں سلام پہ کردار علی کون ہے علی کیا ہے یہ سن لو اور میں جا رہا ہوں پائی جن صاحبِ معجزات ہو علی کمکدر مولاِ کائنات ہو علی کمکدر فاتحِ خیبر ہو علی کمکدر مالے کے تصنیم و قوسر ہو علی کمکدر ساکیِ مین خانہِ وعدت ہو علی کمکدر خلیمِ صنعِ حکمت ہو علی کمکدر پائی جن گوہرِ درکشانِ بحرِ لَا فتح ہو علی کمکدر شمع فانو سے حل عطا ہو علی کا مقدر انگلی سند یا بائی جن سند یافتہ لاف عطا ہو علی کا مقدر نئی ارتابہ ہو علی کا مقدر برج انما ہو علی کا مقدر آئینہ دار جمال احمد مختار ہو علی کا مقدر بائی جن صاحب زلفقار ہو علی کا مقدر استاد جبرائیل ہو علی کا مقدر مطا رضا رب جلیل ہو علی کا مقدر بائی جن نکد بہار گلسن خلیل ہو علی کا مقدر کل ایمان ہو علی کا مقدر کلمت الرحمان ہو علی کا مقدر مفسرِ قرآن ہو علی کا مقدر انکل جی سلطان عیم سواجزان ہو علی کا مقدر بائجن امام المتقین ہو علی کا مقدر بائجن یاسوب الدین ہو علی کا مقدر ولی رب العالمین ہو علی کا مقدر نافسِ سعید المرسلین ہو علی کا مقدر قاتلِ نہ کسی نمارکین ہو علی کا مقدر سرکار خطیبِ ممبرِ سلونی ہو علی کا مقدر جڑے پھر سے بیٹھے ہو خطیبِ ممبرِ سلونی ہو علی کا مقدر انکل جی عالمِ علمِ لدونی ہو علی کا مقدر حاملِ منزلتِ حارونی ہو علی کا مقدر وہ شاہ سوارِ بادر و عہد ہو علی کا مقدر تواف گاہِ عقل و خیرد ہو علی کا مقدر ممدوِ لسانِ حمد سمد ہو علی کا مقدر وہ فاتحِ بادر و حنین ہو علی کا مقدر وسیعِ رسولِ سقلین ہو علی کا مقدر روحِ روانِ پیکر و تطہیر ہو علی کا مقدر پائجن جانشینِ رسولِ بشیر و نظیر ہو علی کا مقدر سرکار کوہی تور پہ نور بنے علی کا مقدر ابو قویس پہ مسیحہ بنے علی کا مقدر کوہی زیتون پہ موجزہ بنے علی کا مقدر عرش مونیر پہ اولا بنے علی کا مقدر پائجن ممبر غدیر پہ مولا بنے علی کا مقدر کعبے میں نازل ہوا علی کا یار کیس سن کے بولے سیں کعبے میں نازل ہوا علی کا مقدر دیوار کا کلی سے دھول بننا علی کا مقدر پھول سے دوبارہ کلی بن جانا علی کا مقدر شمعہ رسالت کا پروانہ امامت کو لینے آئے علی کا مقدر میں ودایت اسی سبیٹ وداو یار شمعہ رسالت کا پروانہ امامت کو لینے آئے علی کا مقدر تین دن کا علیہ نبوت کا خود چل کے لینے آنا علی کا مقدر علی کی ماں گھر بیٹھے کعبے میں آگئی ہاتھ چھوڑی میرا پھیرا علی کا مقدر علی کی پہلی سواری رسول کے ہاتھوں پہ ہو علی کا مقدر علی کی پہلی نظر چہرے رسول پہ ہو علی کا مقدر علی کی پہلی غزہ لوابِ رسول ہو حاصلی صحیح تھا وہ نہیں صحیح میرے نال علی کی پہلی غزہ لوابِ رسول ہو علی کا مقدر علی کا پہلا سبق رسول سنے علی کا مقدر اے تین دن کا علی گلے اجدر کو چیر دے علی کا مقدر چار دن کا علی ابو جہل کا مو پھیر دے علی کا مقدر وہ ہجرت میں بسر سجائے علی کا مقدر پائین بے سایہ نبی کا سایہ بنے علی کا مقدر خندق میں کل ایمان ہو خیبر میں مرد میدان ہو بھائین کعبے کا گوھر ہو سیدہ کا شوہر ہو غازی کا بابا ہو خدا کا خانہزاد ہو محمد کا داماد ہو اللہ نکاح پڑھائے آسمان شادی حال بن جائے سیر چاہ میری ستر دا بدن کر سایہ نبی کا سایہ بنے علی کا مقدر لالہ اللہ لے مشکلات ہو علی کا مقدر صاحب موجزات ہو علی کا مقدر مولای کائنات ہو علی کا مقدر این اللہ ہو علی کا مقدر ازن اللہ ہو علی کا مقدر جمب اللہ ہو علی کا مقدر انکل جی کارب اللہ ہو علی کا مقدر واجہ اللہ ہو علی کا مقدر رسان اللہ ہو علی کا مقدر ازن اللہ ہو علی کا مقدر حوث اللہ ہو علی کا مقدر جمب اللہ ہو علی کا مقدر روح اللہ ہو علی کا مقدر بھجت اللہ ہو اللہ علی کا مقدر اللہ علی کا مقدر بے سایہ مجمع پیراتے اٹھ کے بولے دا تھوڑیے لالا میری گال مٹی ہے بے سایہ نبی کا سایہ بنے علی کا مقدر آیت قرآن کی اتار لے علی کا مقدر ستارہ دروازہ پہ کمی بنا لے علی کا مقدر کھجور کی گٹلیوں سے محمد کی حفاظت کرے علی کا مقدر بے سایہ نبی کا سایہ بنے علی کا مقدر مان کن تو مولا ہو علی کا مقدر این اللہ ہو علی کا مقدر فارش پہ بیٹھ کے عرش پہ حکومت کرے علی کا مقدر الحمد کا مالک ہو علی کا مقدر محمد کا بھائی ہو علی کا مقدر جگہ جگہ پہ محمد کی حفاظت کرے علی کا مقدر جتنا مرضی چپ رہے ہڑتن بول نہ پوشی کیونکہ حلالی حرامی کی پہچان ہو علی کا مقدر علی کا حکمیٹ حکمیٹ میں پڑھن دی رہا ہے علی کا میں مصرہ پہ بڑھدہ جوان اٹھ کے بولندہ تھوڑی ہے گل وڈی ہے علی کا مقدر اور اگر اب بھی تجھ سے علی نہیں مانا جاتا تو پھر تجھے خبردار کر رہا ہوں یہ بات یاد رکھ زبا سنبھال کلم روک بے لگام نہ بن صحیح سے رات میں چل منکر امام نہ بن تیرے وجود میں شامل علی کے گھر کا نمک علی سے کر کے عداوت نمک حرام نہ بہ راضی رہنے امام زمانہ بڑی میرے مانے دنیا اس فضیلت کو سمجھ لیتی بھائی کو کفن مل جاتا بہن کو چادر مل جاتا گزارش میں نے کیے بھائی کو کفن مل جاتا اور بہن کو چادر مل جاتا مرسزادیاں سیدزادیاں میرے یہ ماما میرے یہ بہنہ امام زمانہ توڑے پردے سلامت رکھا اس جملے تو تعلق توڑے مرد سمجھیں نا سمجھیں نا کوشش کر رہے جیت اسی مکان دے سکتا شبیر گھر سے لے کے چلے تھے جو کاروان منزل سے قبل بہن کی نیا اجڑ گئی سب بی بیاں لٹیں ہیں سرے دشتے کربلا پر کربلا سے پہلے رکیہ ہو جائے میں صدقے ہیں تو میں صدقے ہیں میری ماں سالہ اولاد دی ہیں خسینہ بھی پر تو میں صدقے بن جائے عظیم میں صدقے بن جائے پر کربلا سے پہلے رکیہ ایک منٹ حسین کی قسم مجھے مزید پڑھنا ہے میں علم تھی ہاتھ رکھڑا واسطے تیارا میں جملہ نہیں پڑھنا توڑی ہنج تچٹی داڑی قرآن دی قسم میرے بیچے جملہ کٹ دی پہئیے اور جو بندہ ماتم نہ کر سکے حسین تھی امہ تو ماں فی منگے یار اوہ بندہ کیڑا امیر ہے یار کیڑا نماتم کرسی نہ ہے کرسی یہ رومنا چاہتے ہو تو بس سر چاہو رکھو مول علماء کے سرم پہ قرآن اور تاریخِ کربلا کو کھنگال کے دیکھو میدانِ کربلا میں اللہ کی راہ میں اور دین بچانے کے لیے حسین کی راہ میں ہر بی بی نے ایک بیٹا دیا ہے کسی نے حد ہو گئی تو دو بیٹے دے دیئے اوہ بندہ لاہور دی سینڈ تو ماں فی ہوں میں صدقے ماں فی منگے چڑھا ماتم تک نہ کرسکے میدانِ کربلا میں کسی بی بی نے ایک بیٹا دیا ہے کسی بی بی نے دو بیٹے دیئے ہیں یار واحد ہے تیری لاہور کی ملکہ جس نے چھے بیٹے دیئے ہیں جیتن ماتم نہیں آندھا تا سیرت علے کرنا ہے ورہا سیرت ماتم کریں واحد ہے لاہور کی ملکہ بھائی جن واحد ہے یہ لاہور کی ملکہ جس نے چھے بیٹے دیئے ہیں کیسے آؤ میں تمہیں بتاؤں دو بیٹے مسلم کے ساتھ چلے گئے جنہیں آج عید والی رات روتی رہی دو بچے کربلا کے میدان میں اسے عید ہو گئے جنہیں شام کے بازاروں میں روتی رہی دو بچے شام غریبان کے اندھیرے میں گم ہو گئے جنہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے لاہور آگئی ہے یار جب بھی لاہور جایا کرو کہا کرو لاہور کی ملکہ ہمارے پردے حاضر ہیں لاہور نہیں آتا دل ماتم دل سر دلے کر لینا یار لاہور کی ملکہ ہمارے برکے جی یہ رومنا چاہتے ہو تو سر چاہو میں تھا ہی مکا کے سلام کرتا پہا لاہور کی ملکہ وہ بندہ بڑا بگ نصیب ہے یار جس نے آپ بھی ماتم نہیں کرنا وہ بندہ حسین کی اممہ سے معافی مانگے آ رکھ میرے سر پہ قرآن تین بچانے کے لیے حسین کی رحمیں ہر بی بی نے بیٹا دیا ہے کسی نے ایک دے دیا کسی نے دو دے دیئے واحد ہے لاہور کی ملکہ جس نے چھے دیئے ہیں ہر بی بی نے کربلا کے میدان میں بیٹے کی قربانی دیئے واحد ہے تیری لاہور کی ملکہ جس نے بیٹی دی ہے اوے واحد جی واحد ہے تیری لاہور کی ملکہ جس نے بیٹی دی ہے کیسے آ میں تجھے بتاؤں بائی جن شاہ میں غریبا نامات کا عمر چار سال شہید مسلم کی بیٹی دریا کی طرف جابی رہی تھی اور رو کے کہہ رہی تھی مامو عباس ہمارے خیمیں جل گئے مامو عباس میرے کان زخمی ہیں مامو عباس میرے دامن میں آگ لگ گئی مامو عباس میری ماں کا برکہ اتر گیا بچی جا رہی تھی بچی رو رہی تھی تاریخ کہتی ہے اٹھارا گھوڑا سوار تھے انہوں نے ارادہ کیا آؤ واگے مسلم کی یتیمہ کو پرسا دیتے ہیں ہڑ میں غیر سیدہ یار میری یوکات نہیں میں کمیں پڑا تو کمیں برداشت کرے سے میں کیا بتاؤں انہوں نے کیسے پرسا دیا میں اتنا جانتا ہوں پڑی رہی بی بی گزرتے رہے گھوڑے آئے پڑی نہیں آتا دنما تم یار پڑی رہی بی بی گزرتے رہے گھوڑے جب گھوڑے پرسا دے کے چلے گئے شام غریبہ تھی لاہور کی ملکہ بیٹی کی لاش پہ بیٹھ کے رو کے کہہ رہی تھی حسین امام ہو شریعت کا مسئلہ بن گیا حسین دن میں جتنے ٹکڑے تیرے قاسم کے ہوئے تھے اتنے میری بچی کے ہو گئے حسین جتنے ٹکڑے کاسم وہ بندہ محفی مانگے حسین کی اممہ سے جس نے اب ماتم نہیں کرنا حسین جتنے اوہ میری مامہ بھیڑا جتنے ٹکڑے کاسم کے ہوئے تھے اتنے میری بچی کے ہو گئے حسین امام ہو شریعت کا مسئلہ ہے ایک سوال کا جواب دو اور میں شام جاؤں جتنے ٹکڑے قاسم کے ہوئے اتنی میرے آتکا کے ہو گئے اب سوال یہ ہے حسین دن کو جب تم نے قاسم اٹھایا تھا تیرے پاس آمامہ تھا میری چادر کوئی نہیں شامیوں نے خیموں کو آگ لگا دی حلیقی شریف سکتے ہیں